بلوچستان کے اسی پرسنٹ لوگوں کی جو زندگی کا معاش ہے وہ ایگری کلچر پہ مویسر ہے اور ایگری کلچر کو بہتر سے بہتر آگے لے جانے کی خاطر جو ہمارے کندوں پہ جو ذمہ داری ہیں کوشش ہماری یہی ہوگی کہ ہم اپنے کسان بائیوں کو جو زمیندار حضرات ہیں ان کو اپنی گورنمنٹ کی جانب سے زیادہ سے زیادہ سہولت دے دیں اس وقت جو ایشو آ رہا ہے یوریا کا پورے ملک میں یوریا کا شاٹیج ہے آپ لوگوں کو پتا ہے کہ ہمارا مشرقی جو زون پہ نصیر آباد اور اس بلٹ میں لوگوں کی زندگیوں کا دار و مدار یہی گلہ بانی پہ ہے اس وقت جو سیزن ہے کافی ضرورت ہے ان کو یوریا کی یہاں کافی شاٹیج ہے بنیادی طور پہ جو کمپنیاں ہیں ان کمپنیوں نے کچھ ایسے ڈیلر رکھے ہیں جو کہیں سے بجائے ان زمینداروں کو کسانوں کو ملیں یہ بلیک میں افغانستان جا رہے ہیں چیف سیکٹری اپنی جانب بھی کوشش کر رہا ہے ہماری ڈیپارمنٹ کی بھی کوشش ہے بارڈر چونکہ سنٹر گورنمنٹ کے انڈر آتا ہے میں اس پرس کانفرنس کے توسط سے آئی جی اپسی سے بھی ریکرسٹ کرتا ہوں کہ جو یوریا یہاں سے افغانستان جا رہے ہیں ان کو پوری طور پہ روکا جائے تاکہ ہماری جو کسانوں کی ضروریات ہیں وہ پورا ہوں اس وقت جو ہماری مجموعی طور پہ ڈیمانڈ تھا ایک لاکھ آٹھ ہزار ایک سو چھے سٹھ ٹھن یوریا کی ہماری جو ڈیمانڈ تھی مجموعی طور پہ ہمیں جو ملا فیفٹی ون تاوزنٹ فائف ہنڈرڈ ٹھو ٹھنز یہاں شاٹیج جو ہے فیفٹی سکس تاوزنٹ سکس ہنڈرڈ سکس ٹھنز کا شاٹیج ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ شاٹیج اگر انہوں نے کمپلیٹ نہیں کی یہ شاٹیج برقرار رکھا ہمیں یوریا ٹائم پہ وقت پہ نہ ملا تو یہاں ایک گندم کی بڑی بہت بہران پیدا ہوگی اور بڑا نقصانات ہمارے جو کساند ہیں جو ہمارے چوٹے موٹے زمیندار ہیں بڑے زمیندار ہیں ان کو کافی نقصانات ہوگا اس لیے ضروری اس عمر کی ہے کہ وہ جو ہماری ڈیمانڈ ہے وہ پوری طور پہ اس کو دورہ کریں اور جو افغانستان میں بلیک میں جا رہے ہیں کیونکہ اس وقت افغانستان میں کافی ریٹ ہے ان کی تو ان کو روکنا وہاں کے جو بارڈر کے ڈپٹی کمیشنر ہیں جو ڈسٹکوں میں ان کی ذمہ داری ہے اور اپسی کی ذمہ داری ہے اس سلسلے میں ہم کافی رابطے میں ہیں اور ہماری کوشش ہی رہے گی کہ ہم اس بہران پہ قابو پائیں اور اپنے جو ضرورت مند کسان ہیں وہ اس وقت سراپ احتجاج ہیں ان کے ساتھ نیگوسیشن بھی ہماری چل رہی ہے پرم طریقے سے اس مسئلے کو ہم حل کریں باقی ہماری سیکرٹری صاحب بیٹھیں گے وہ بھی آپ کو کچھ انفارم کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم ہمارے انربل منسٹر نے سہر حاصل گفتبو کر لی ہے اور جو جو چیدہ چیدہ پوائنٹ سے انہوں نے بہت خوش اصروبی سے آپ کو کنوے کر دیا ہے اس وقت ہمارا جو ربی قراب کا سیزن ہے جس میں خاص طور پر گنڈم کی فصل اور کچھ پلسس کی فصلیں ہوتی ہیں اس کے لئے ربی قراب بہت اہم ہے اور اس ربی قراب میں یوریا کا زیادہ زیادہ اثمال ہوتا ہے جیسے کہ منسٹر صاحب نے فرمایا کہ ہمارے اصل میں جو ڈیمانڈ کے مطابق سپلائی بہت کم ہے خاص طور پر نصیرہ باز ڈیویزن میں جس میں چار پانچ ڈسٹرکس ہاتے ہیں وہ بڑے فرٹائل ہیں ہمارے علاقے کے وہاں پہ اچھی جو ہے اس میں کراپ سیزن ہے اور ابھی وہ انڈ ہو رہی ہے ابھی وہ اس میں ہارویسٹنگ کے قریب ہے جہاں پہ تقریباً تیس ہزار ٹن کی ریگوارمنٹ ہے یوریا کی ابھی تک وہاں پہ ایک ہزار ٹن تک یوریا وہاں پہ سپلائی ہوا ہے تو ہمارا جو ہے فیڈل گورنمنٹ سے ہر روز کی بیس پر ہمارے ان کے ساتھ زوم پہ ہمارے ویڈیو کانفرنس ہوتی ہیں ان کو ہم اپنے خدشات ہم اپنے ضرورات کے بارے میں بار بار ریکویسٹنگ کرتے رہیں آج بھی ہمارے امیٹنگ دی دس بجے ہم نے ان کو ریکویسٹ کی کہ ہمیں فیل فور جو ہے سپلائی بڑھائی جائے اور ہماری جو ہے گندم کا فصل نقصان ہو جائے گی اور پروڈیکشن ہماری بہت کم ہو جائے گی جس کے نتیاج ہمارے صبح پہ بڑے برے نتیاج مرتب ہوں گے تو اس اس لئے میں ہمارے کوشش ہے اور سارے کسان بھائیوں سے میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ وہ سبق کا مزارع کریں اس میں ہمارے محکمے کی کوئی کوتا ہی نہیں ہے ہم ہر طرح سے ان کے ساتھ کریں سپلائی جیسے ہی بڑے گی ان کو ہر ایک کو اپنے ضرورت کے مطابق مہیا کریں گے لیکن ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے ہم صوبہ سطح پر یہ چیز ہم پیداوار ہمارے پاس نہیں ہے یوریا ہم پیدا نہیں کر سکتے تو یہ مرکز سے آتا ہے پنجاب سے پیدا ہوتی ہے ایف ایف سی یوریا فاتمہ فٹلائزر اور دوسرے انگرو یوریا وہاں پہ کمپنیز ہیں یہاں پہ پروٹیکشن نہیں ہے تو ہم ان کے محتاج ہیں جب جیسے ہی وہاں پہ آتی ہے تو ہم یہاں پہ فردر ان کی ڈسٹریبوشن کو یقین ہی بنائیں گے اس وقت یہاں بلوستان میں گورنمنٹ میں ہیں ٹریجری بینچ میں میں ہوں ہمارے کوشش یہی رہے گا کہ ہم اپنے لوگوں کی جو بنیادی فنڈامنٹل رائٹس ہیں جو مسائل ہیں چاہی وہ اگری کلچر کے ہوں یا باقی دوسرے نویت کے ہوں تو ان کو ہم گپت شنید کے ذریعے کوشش کرتے ہیں کہ مسئلہ حل ہو ہم کوئی سٹراک پہ جانا نہیں چاہتے ہیں ہم اپوزیشن کرولدہ نہیں کر رہے ہیں ہم میں یہ صلاحیت ہے انشاءاللہ کہ ہم لوگوں کی جو ضروریات ہیں ان کو پورا کرنے کے خاطر مرکز کو کنویس کریں وزیراعظم تک ہم نے بات پہنچائی ہے وہاں جہاں سے ان کی فیکٹرییں وہاں سے قاد آتی ہیں یوریا جو آتی ہے درمیان میں جو شارٹیج ہے یہ لیکیج ہے کوشش ہی ہوگی کہ یہ لیکیج بند ہو باقی ہمارے کوئی اتجاج کا وہ پروگرام نہیں ہے ہمارے کسان بھائی جو اتجاج کریں ان سے ہماری ریکوزٹی ہے یہ کہ ہم ان کے ساتھ ہیں اور ان کی اس مسئلے پہ ہم اکٹے ہیں ایک ساتھ ہو کے ان کی درد میں ہم شامل ہیں کوشش ہی رہے گی کہ ہم انشاءاللہ اس پہ قابل پائیں پنجاب اور سندھ میں کسان اتجاج کریں وہاں ان کی کوئی نہیں سن رہا آپ پریس کانفرنس کر رہے ہیں تو آپ کی کیا کوئی سنے گا میرا نہ سنے میں ایک پولیٹیکل ورکر ہوں آخری دم تک میں اپنے عوام کی خاطر یہاں کے زمینداروں کی خاطر ہر مکتب فکر کی خاطر آخری دم تک اپنے آواز جمہوری طریقے سے بلند کرتا رہوں گا سنے یا نہ سنے اللہ تو سن رہا ہے امیر صاحب پورے ملک میں اسٹرین شارٹیج ہے اس کا اکھاک کا تو اس حوالے سے پورا ملک کے جو کہنا میں زمیندار ہیں وہ سراپہ اتجاج ہیں ان کو اگر مل بھی رہا تو مہنگے دموں میں مل رہا ہے بلیک میں مل رہا ہے جو وہ افورڈ نہیں کر سکتے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ خود ساختہ قلت پیدا کی گئی ہے دیکھیں یہاں تو اس ملک میں مختلف مافیاں ہیں آپ کبھی کبھی یہ دیکھتے ہیں آٹے کا شارٹیج ہوتا ہے کبھی کبھی گی کا شارٹیج ہوتا ہے تو مختلف اشیاء خردینی کی شارٹیج ہوتی ہیں یہاں سے کبھی چینی کا شارٹیج ہوتا ہے میں آپ کو بتاؤں یہاں مافیاں ہیں زخیرہ اندوز ہیں جو اپنی ذاتی مفادات کی خاطر پورے ایک اجتماع کو نقصان دینا چاہتے ہیں ہماری کوشش رہے کہ ان لوگوں کی پردہ کو پاش کریں اور وقت سرکار جو وفاق میں ہماری ایک احتیادی ہے ہم ان کو بار بار یہی کر رہے ہیں ہماری چیف سیکٹری بھی وہاں گیا ہے سیکٹری صاحب کی وہاں ویڈیو کانفرنس بھی ہماری ہو رہی ہماری کوشش انشاءاللہ یہی رہے گی کہ ہم اپنی جادجوت کریں جو مافیا ہے اس کے ہم مقابلہ کر رہے ہیں ہمیں سب وفاق نے ویڈیو جنرلس اور فوٹو جنرلس کو نکھا دیا ہے کہ یہ جنرلس نہیں ہے حالانکہ پرنڈ رہتی ہیں ہماری کیمرمین ہماری فوٹو گراپر ہوتے ہمیشہ ہیں تو ابھی بھی ہم ان چیزوں کا مضمت کر رہے تھے ہمارے دوست کہہ رہے تھے کہ ہم لوگ ایک منٹ کے لیے اپنا خیبریں نکھا دیں گے تو اس حوال سے آپ کیا کہیں گے سب دیکھیں میں مزدور طبقے جو پسے ہوئے طبقہ ہے جہاں کہیں ہیں جس کارخانے میں ہیں جس میڈیا سل میں ہیں جہاں کہیں ان کی روزگار کا مسئلہ ہے بے روزگاری ہے جہاں روزگار پہ ہیں ان کو نکالنے کے خلاف استثالی نظام کے خلاف یہ سے پالیسیوں کے خلاف ہماری پارٹی ہر وقت جادجوت کر رہی ہے ہم آپ کو سپورٹ کریں گے ہم چاہتے یہ ہیں کہ روزگار کے مواقعے ہم پیدا کریں وہ جو روزگار پہ ہیں ان کو نہ نکالیں باقی جو بے روزگاری ہے ان کو ختم کریں یہ ان کی تشریع ہے دیکھیں نا یہ ان کی تشریع ہے وہ اپنی آنکھوں سے اپنی اینک سے چیزوں کو دیکھتا ہے اپنی ذہن اور شعور سے چیزوں کو دیکھتا ہے ہم جو چیزوں کو دیکھتے ہیں اس کی میں یہی جو کہہ رہا ہوں ہم وہ مزدور کے سپورٹر ہیں کسان کے سپورٹر ہیں لاچار لوگوں کے سپورٹر ہیں ہم اس عوام کے ایجنٹ ہیں غریب لوگوں کو کندہ دینے والی ہماری پارٹی ہے تو ہم ہر فور میں ہم کہتے ہیں کہ آپ کا چولہ بھی جلے اور سرمایہ دار کا بھی چولہ جلے میر صاحب مافیا کیا آپ نے بات کیا آپ کیا سمجھتے ہیں حکومت مافیا کو کنٹرول کرنے میں ناکام ہو گئے اور اگر پلوچسان حکومت میں ایسی مافیا تو اس کے خلاف کیا کر ہوئی ہوگی دیکھیں مافیا طاقتور تو ہیں اگر ہم کہیں کہ یہاں مافیا ہے نہیں ہے تو یہ کہ جھوٹ ثابت ہوگی ہیں تو اس کے مقابلہ کرنا ہے ابھی منشیات نے ہمارے لوگوں کو تباہ کر کے رکھ دیا ہے ابھی جو یہ زمینداروں کا مسئلہ ہے اس سلسلے میں تو کہیں سے کہیں سے تو یہ زخیرہ اندوزی تو ہو رہا ہے کہ عام زمینداروں کو کچھ نہیں مل رہا ہے تو اس کے خلاف ہمیں عوام کو سب کو صحافیوں کو میڈیا کو سب کو مل کے لڑنا ہے تک کہ ایک پورم ماحول ایک پورم بقا باہمی کی خاطر دیکھیں اگر اکائی مضبوط ہوں گے تو فیڈیشن مضبوط ہوگا تو ہم ویدین پریمور کا پاکستان ہم جمہوری تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے ان تمام مافیا کے خلاف ہم لڑ رہے ہیں آپ ایک ورکر شیاسی ورکر ہیں اگر کل کسان اتجاج کرتے ہیں تو آپ ان کا ساتھ دیں گے یا ان کے خلاف کام کریں گے آپ ایسے سوال کر رہے ہیں جیسے کہ میں پیراشیوٹ پہ آیا میں کسان کو ساتھ دوں گا مزدور کو ساتھ دوں گا بکٹی کو ساتھ دوں گا دیکھیں یہ ایریگیشن کا سبجکٹ ہے لیکن ہم چاہتے ہیں کہ جو ہماری حصے جو معاہدہ ان کے ساتھ ہوئی ہے جو آپ نے سائن کیے ہمارا جو حق بنتا ہے وہ ان کو دے دیں کم اس کا ہماری جو حصے کا پانی ہے وہ نہ کٹیں یہ تو نگوسییشن وقتاں پر وقتاں ہماری ہوتی رہتی ان کے ساتھ